دوستو ایک وقت میں غریبی اور بھکمری کا شکار رہنے والا قطار آج پر کیپٹا انکم کے اکارڈنگ دنیا کا سب سے امیر دیش بن چکا ہے جس دیش کو کسی دور میں ریت کے ٹیلوں کے نام سے جانا جاتا تھا آج وہاں پر آپ لوگوں کو صرف اور صرف اوچی اوچی خوبصورت امارتیں اور بے شمار ٹورس اٹریکشنز نظر آئیں گی سنگاپور کے بعد اگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ کروڑ پتی کسی دیش میں رہتے ہیں تو وہ بھی صرف اور صرف قطر دیش ہے اتنا ہی نہیں اس دیش میں بیروزگاری کا جو ریشیو ہے وہ بھی ایک پرسنٹ سے کم ہے یعنی آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قطر دیش میں بیروزگاری ہے ہی نہیں مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنے کم وقت میں قطر نے یہ سب کچھ کیا کیسے یعنی قطر کی ترقی کا راز کیا ہے ساتھی ساتھ سوال تو یہ بھی ہے کہ آخر قطر کے بارے میں ایکسپرٹس کی طرف سے یہ دعویٰ کیوں کیا جاتا ہے کہ فیوچر میں قطر کبھی بھی غریب نہیں ہوگا یعنی ایکسپرٹس اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں سعودی عربیہ یا اس جیسے دوسرے عرب آمیر دیش ایک بار پھر سے غریب ہو جائیں یعنی اپنی ترقی کی پٹری سے اتر جائیں مگر قطر ایک ایسی کنڈیشن میں پہنچ چکا ہے اور اس نے کچھ ایسے کام کر لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے قطر کبھی بھی غریب نہیں ہو سکے گا تو چلیے آج کی اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور پردہ اٹھاتے ہیں ان سارے رازوں سے کہ جن کی مدد سے قطر آج ان دیشوں سے بھی آگے نکل چکا ہے کہ جو دیش کسی دور میں قطر کے اوپر راج کیا کرتے تھے دراصل دوستو قطر کے بارے میں کچھ بھی جاننے اور سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے اس کے اتحاس پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے یہ بات ہے سن 1915 کی کہ جب شروع ہونے والی فسٹ ورلڈ وار نے دنیا کے لگ بگ سبھی چھوٹے بڑے دیشوں کو چنتا میں ڈال لکھا تھا دوسرے دیشوں کی طرح قطر بھی اپنی سرکشا کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر اس کے اوپر کسی نے بھی حملہ کیا تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی اس طرح کی فوج بھی نہیں ہوا کرتی تھی اسی لیے قطر نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اس دور کی جو سوپر پاور تھی یعنی کہ بریٹش ایمپائر کے جس کو ہم لوگ انگریزوں کے نام سے بھی جانتے ہیں ان کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی جس معایدے میں یہ تیپ آیا کہ اگر کوئی بھی قطر کے اوپر حملہ کرے گا تو قطر کی حفاظت کی ذمہ داری انگریزوں کی ہوگی جس کے بدلے میں قطر کے اوپر اگلے پچپن سالوں تک نہ صرف بریٹش ایمپائر کا راج رہے گا بلکہ ساتھی ساتھ قطر کی زمین سے جو کچھ بھی نیچرل ریسورسز نکلیں گے یعنی کہ قدرتی نعمتیں ان پر بھی قطر کے ساتھ ساتھ بریٹش ایمپائر کا بھی حق ہوگا یعنی دونوں ہی اس کے زمینی مال کے حق دار ہوں گے اور اس طرح سے قطر کے اوپر انگریزوں کا راج شروع ہو گیا مگر یہ وہ دور تھا کہ جب قطر میں ترقی کے نام پر سوائے موتیوں کے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا یہاں کے لوکل لوگ بھی موتیوں کا ویاپار کر کے ہی اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے مگر پھر 1940 میں پہلی بار قطر کے اندر آئل فیلڈ ڈسکور ہوا اور 1960 آتے آتے یہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ تیل نکالنے اور اس کو بیچنے کا کام شروع ہو چکا تھا 1960 کے بعد قطر کے حالات میں صدار تو آنے لگا تھا مگر یہ صدار کوئی خاص نہیں تھا چونکہ اس کی مدد سے وہاں کے لوگ صرف دو وقت کی روٹی کا ہی انتظام صحیح طریقے سے کرنے لگے تھے مگر خوش قسمتی سے 1970 میں قطر دیش میں دنیا کا سب سے بڑا نیچرل گیس فیلڈ ڈسکور ہوا یہ ویسے تو قطر کے لیے ایک ایسی خوش قبری تھی کہ جو قطر کے پورے فیچر کو ہی بدل سکتی تھی مگر پریشانے کی بات یہ تھی کہ قطر اس چیز کے ہونے کے باوجود بھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہا تھا وہ اس لیے کیونکہ گیس کو سپلائے کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی سادن موجود نہیں تھے دراصل دوستو اس دور میں گیس کی سپلائے پائپ لائن کے ذریعے سے ہی آس پاس کے دیشوں تک پہنچائی جاتی تھی مگر دنیا کے دوسرے دور دور کے دیشوں میں گیس کوٹ ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے بھیجنا ابھی قطر کے بس کی بات نہیں تھی پھر دور آیا سن 1971 کا کہ جب قطر کو انگریزوں سے آزادی ملی لیکن انگریزوں نے قطر کے ساتھ برا سلوکی یہ کیا کہ آزادی دیتے دیتے ان کی پوری باگڈور ان کے پڑوسی دیش سعودی عربیہ کے ہاتھ میں دے دی انگریزوں کے چلے جانے کے بعد بھی قطر اب آزاد نہ ہو سکا کیونکہ اس کے ہر اندرونی معاملے میں سعودی عربیہ کی گورنمنٹ ٹانگڑ آیا کرتی تھی ان کی رضا مندی کے بغیر قطر کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتا تھا دیرے دیرے قطر کے جو حکمران تھے ان کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ سعودی عربیہ کے سامنے جھکے جھکے ہمارا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اگر ہم کو ترقی کرنا ہے یا اپنا کچھ بڑا کر دکھانا ہے تو ہم کو سعودی عربیہ سے الگ ہونا ہی ہوگا اسی لیے اب 1990 میں فائنلی قطر نے سعودی عربیہ سے بھی پوری طرح سے الگ ہونے کا اعلان کیا اور اس طرح سے اب قطر بلکل پوری طرح سے آزاد ہو گیا حالانکہ دوستو پوری طرح سے آزاد ہو جانے کے بعد قطر کی خود کی حکومت کے اندر بھی کچھ من مٹاو دیکھنے کو ملا وہ اس لیے کیونکہ اس دور کے قطر کے جو خلیفہ تھے یعنی خلیفہ بن حماد الثانی ان کے کام کاج کرنے کا جو طریقہ تھا اس سے ان کے خود کے بیٹے یعنی کہ حماد بن خلیفہ الثانی خوش نہیں تھے ان کو لگتا تھا کہ بار بار تیل بیچتے رہنے سے قطر کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو پائے گا ایسا کرنے کے لیے ہم کو بہت سارے الگ قدم اٹھانے پڑیں گے اس لیے انہوں نے سب سے پہلے تو 1995 میں حکومت کو اپنے کنٹرول میں کیا اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک لگاتار کئی بڑے فیصلے لینا شروع کر دیئے اور بلا شک و شبہ حماد کی حکومت سمالنے کے کچھ دنوں کے بعد ہی لوگوں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا تھا کہ قطر ایک نئی اچائیوں کو چھونا شروع کر چکا تھا ایسی ترقی کی طرف بڑھنا شروع کر چکا تھا کہ جس کے بعد قطر نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا قطر کے خلیفہ نے تیل سے ملنے والی بے شمار دولت کو ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا شروع کیا اور ایک ایسی ٹیکنالوجی پر کام شروع کیا کہ جس کی مدد سے وہ لوگ گیس کو لیکوڈ میں بدل کر بلکل اسی طرح سے ہی دنیا کے الگ الگ دیشوں میں ٹرانسفر کر سکیں کہ جس طرح سے وہ تیل کو کرتے ہیں اور یقینی طور پر وہ لوگ اس مقصد میں کامیاب ہوئے اور پھر انہوں نے گیس کو بلکل تیل کی طرح لیکوڈ میں بدل کر دنیا کے الگ الگ دیشوں میں بھیجنا شروع کر دیا اس ٹیکنالوجی میں کامیاب ہو جانے کے بعد ہی قطر کی اصلی ترقی شروع ہوئی تھی کسی دور میں موٹیوں کے کاروبار سے جانا جانے والا یہ دیش اب دنیا کے سب سے بڑے تیل اور گیس کے کاروباری دیشوں میں سے ایک دیش بن چکا تھا آج قطر لکیفائیڈ گیس کا پوری دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے اتنا ہی نہیں پوری دنیا میں جتنے بھی الینجی یوز ہوتی ہے اس میں سے تیس پرسنٹ صرف اور صرف قطر سے ہی اتباد ہوتی ہے اب اگر اوورال بھی دیکھا جائے تو روس اور ایران کے بعد قطر دنیا کا وہ تیسرا دیش ہے جو سب سے زیادہ نیچرل گیس پیدا کرتا ہے قطر کے اس دور کے خلیفہ جو حس سے زیادہ دور درشید ہے یعنی فیوچر کو اپنے تجربے کے حساب سے دیکھ رہے تھے انہوں نے فوراں اپنے تیل اور گیس سے ملنے والے پیسوں کو اپنے دیش کے ڈولپمنٹ پر لگانا شروع کر دیا انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر یہ پیسے خرچ کیا ان کے پک کے مکان بنوائے اچھی سڑکے بنوائیں اچھی ایجوکیشن اور میڈیکل فیسلیٹیز دینا شروع کی ایون میڈیکل اور ایجوکیشن فیسلیٹیز کو تو دھیرے دھیرے فری کرنا ہی شروع کر دیا اس کے علاوہ اچھا کھانا بھی مہیا کرانا شروع کیا گیا آج کے دور میں قطر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ قطر کے لوگوں کو کوئی بھی ٹیکس نہیں دینا ہوتا ہے یعنی وہاں کے لوگ جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ سارا کا سارا پیسہ انہی کا ہوتا ہے اس کے علاوہ قطر کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کا علاج بھی مفت کرواتی ہے وہاں بڑے سے بڑی سرجری اور بڑے سے بڑے علاج بلکل فری ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں ایجوکیشن فیسلیٹیز بجلی اور رسوئی گیز اس طرح کی ساری چیزیں اپنے لوگوں کے لیے گورنمنٹ نے فری کر رکھی ہیں یعنی جہاں ایک طرف دنیا بھر کے لوگ آج کے دور میں بجلی اور تیل اور گیز جیسی چیزوں کے داموں کے بڑھنے سے حس سے زیادہ پریشان ہیں تو وہیں دوسری طرف قطر کے لوگ یہ سب کچھ فری میں انجوائے کر رہے ہیں اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج کے دور میں سنگاپور کے بعد سب سے زیادہ کروڑ پتی قطر میں ہی پائے جاتے ہیں آر ایچ نیڈورک کے نولیجبل فرینڈز مگر ہم سب لوگ یہ بات تو اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں کہ ایک نہ ایک دن گیس اور تیل جیسی چیزوں کو ختم ہونا ہے کیونکہ ہماری دنیا کے بڑے بڑے ایکسپرٹس بھی اکثر اس چیز کو لے کر بھوش وڑی کرتے ہی رہتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو عرب کے ان سارے دیشوں کو پریشان کرتی رہتی ہے کہ جو آج کے دور میں تیل کی مدد سے ہی امیر بنے ہیں اب ظاہر ہے قطر کے حکمران کو بھی یہ چیز بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ اگر ایسا کچھ ہوا اور جلد ہی کوئی ایکشن نہ لیا تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ جب تیل اور گیس کے ساتھ ساتھ ہمارا دیش بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے تیل اور گیس ختم ہوتے ہی ہمارا دیش بھی اسی رہستانی دور میں پہنچ جائے کہ جہاں سے ہم نے اس کو کھڑا کیا ہے یعنی ہمارا پورا کا پورا پلین ہی فیل ہو جائے اسی لیے اب قطر نے ایک نیا پلین بنایا اور اپنے تیل اور گیس سے آنے والے سارے پیسوں کو اب ودیش کی بڑی بڑی کمپنیوں میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا اس کے لیے قطر نے بقاعدہ سن 2005 میں قطر انویسٹمنٹ آتھارٹی نام کی ایک اورگنائزیشن بنائی جس کا کام ہی ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر ہم لوگ دنیا کی ایسی بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز کے بارے میں سنتے ہی رہتے ہیں کہ جن میں کسی نہ کسی طرح سے قطر کا شیئر ضرور ہوتا ہے کیونکہ قطر اور لیڈی اس پلین پر بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے اتنا ہی نہیں قطر صرف یہی پر نہیں رکا اس کے بعد اس نے ٹورزم پر بھی کام کیا اور اس نے اپنے یہاں پر ایسے بہت سارے ٹوریس اٹریکشنز بنائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے یہاں پر بولانے کے لیے مجبور کر سکے اس کے علاوہ اس نے اپنے ہسٹری اور کلچر پر بھی بہت زیادہ زور دیا تاکہ دنیا کے دوسرے لوگ بھی ہمارے کلچر اور ہمارے ہسٹری کو سمجھنے میں انٹرس دکھائیں مثال کے طور پر قطر ائر بیس کو ہی دیکھ لیجئے قطر ائر بیس کو اگر چلتا پھرتا فائیو سٹار ہوتل کہا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہی وہ چیز تھی کہ جس کی مدد سے قطر نے سب سے زیادہ ٹوریس کو اٹریک کیا تھا اس کے علاوہ فیفا ورلڈ کپ بھی جیتا جاگتا ثبوت ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ سن 2022 کا فیفا ورلڈ کپ قطر میں شروع ہو چکا ہے یہ وہی فیفا ورلڈ کپ ہے جس کو ارینج کرنا دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے بڑے بڑے دیش اس کام کو کرنے سے قطر آتے ہیں مگر دنیا کے سب سے چھوٹے دیشوں میں سے ایک ہونے کے باوجود بھی اور اپنی آبادی کم ہونے کے باوجود بھی قطر نے یہ سب کچھ کر دکھایا اور وہ بھی ایسا کرا کہ جس طرح کا انتظام فیفا ورلڈ کپ کے اتحاس میں دنیا کے امیر سے امیر دیش بھی نہ کر سکے ہیں دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ قطر بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز میں اپنے پیسے کو انویسٹ کر رہا ہے تاکہ فیوچر میں آنے والے گیس اور تیل سے جوڑے خطرے سے نپٹا جا سکے اور جب یہ دونوں چیزیں ختم ہوں تو اس کی ترقی پر کوئی فرق نہ پڑے یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں سہارا گروپ کا جو دا پلازا ہوتیل ہے جس کے مالک پہلے امریکی راجپتی یعنی ٹرم ہوا کرتے تھے اس کا مالک بھی اب قطر بن چکا ہے اس کے علاوہ پورے یوروپ میں تو قطر کے پاس اتنے زیادہ ہوتیل اور اتنی زیادہ پروپٹیز ہیں کہ جن کو گننا بھی لگ بگ نممکن ہو چکا ہے ایبن فرانس کی کچھ میڈیا کمپنیز پر بھی قطر نے اپنا مالکانا حق بنا لیا ہے اور لندن کے بارے میں تو پوچھ یہ ہی مت کیونکہ لندن کے بارے میں تو یہ مانا جاتا ہے کہ خود کوئن الیزابیت کی فیملی کی بھی اتنی پروپٹی نہیں ہے کہ جتنی پروپٹی لندن کے اندر آج قطر فیملی کی ہو چکی ہے اس کے علاوہ الجزیرہ کو بھی ہم لوگ نہیں بول سکتے ہیں فیلحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولوجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں